السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آثار قیامت اور فتنہ دجال کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں کوئی شخص کسی کی شرم گاہ کو نہ دیکھے گا اگر دیکھے گا تو بچوں کی طرح دل میں شہوت سے خالی ہوگا صحیح مسلم میں ہے کہ جب لوگ اپنے اپنے مقام پر کھڑے ہوں گے تو سورج اس قدر قریب کر دیا جائے گا کہ گویا بس ایک میل پر ہے آسمان کی طرف چمکنے والی بیجنی اور خوفناک آوازیں سنائی دیں گی سورج کی گرمی کی وجہ سے تمام کے بدنوں سے پسینہ جاری ہو جائے گا پیغمبروں اور نیک بخت مومنوں کے تو صرف تلوے تر ہوں گے عام مومنین کے ٹکھنے پندلی گھٹنے زانوں کمر سینہ اور گردن تک عامال کے مطابق پسینہ چڑ جائے گا کفار مو اور کانوں سے پسینے میں غرق ہو جائیں گے اور اس سے ان کو سخت تکلیف ہوگی بھوگ پیاس کی وجہ سے لوگ لاچار مٹی کھانے لگیں گے اور پیاس بجانے کی غرص سے ہوز کوسر کی طرف جائیں گے دوسرے نبیوں کو بھی ہوز دیے جائیں گے لیکن وہ اتنی لذت اور وسط میں آپ کے ہوز کوسر سے کم ہوں گے سورج کی گرمی کے علاوہ بھی کئی ہولناک مناظریں ہوں گے ایک ہزار سال تک لوگ انہی مسائب و مشکلات میں مقتلع ہوں گے اور سات گروہ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے تمام ربائے سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سائے حاصل کرنے والے لوگ چالیس فرقوں پر مشتمل ہوں گے سہا ستہ میں ہیں کہ پھر مجبور ہو کر لوگ شفاعت کے غرصے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے کہ اے ابو البشر آپ ہی وہ شخص ہیں جنہیں خدا تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا فرشتوں سے سجدہ کر آیا جنت میں سکونت عطا فرمائیں اور آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو شانے دی ہیں تو ہماری سفارش کر دیجئے تاکہ باری تعالیٰ ہمیں ان مسائف سے نجات نصیب فرمائے آپ فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہ تھے اور نہ آئندہ ایسے غضبناک ہوں گے چونکہ مجھ سے ایک زبردست غلطی ہوئی ہے وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا تھا باوجود روکنے کے میں نے گندم کا دانا کھا لیا تھا تو میں اس کی پکڑ سے ڈرتا ہوں سچی بات تو یہ ہے کہ مجھ میں شفاعت کی طاقت بھی نہیں ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم حضرت نو علیہ السلام کے پاس جاؤ اس لئے کہ وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہیں سارے انسانوں کے طفان نو میں غرق ہونے کے بعد سب سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لئے معبوث فرمایا ہے اور ان سے ارز کریں گے اے نو آپ ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں سب سے پہلے خدا تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے اور آپ کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرما کر اپنا شکر گزار بندہ ہونے کا لقب عنایت فرمایا ہے ہماری حالت زار کو دیکھ کر ہماری شفاعت فرما دیجئے آپ فرمائیں گے آج اللہ تعالی اتنا غصے میں ہے کہ ایسا کبھی نہ تھا اور مجھ سے تو ایک غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے عدب کا لحاظ نہ رکھا اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کے نافرمان بیٹے کی سفارش کر دی کہ وہ غرق نہ ہو میرا مو نہیں ہے کہ سفارش کر سکوں سیدنا نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی قرآن کریم میں اسے اس انداز میں بیان کیا گیا ہے اس مشکل گھڑی میں نو علیہ السلام نے اپنے خدا کو پکارا کہ میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ ہے جو میرے اہل کو طفان سے بچانے کی نزبت ہے سچا ہے اور اس کا فیصلہ تو بہتر کر سکتا ہے خدا نے نو علیہ السلام کو جواب دیا کہ وہ تیرے اہل میں سے ہرگز نہیں ہے کہ وہ برے افعال کر چکا ہے تو مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں ہے یہ میں تجھے اس لئے سمجھاتا ہوں کہ جاہل لوگوں کی طرح سے رشتے کی محبت میں آ کر کہیں تو خدا سے دور نہ جا پڑے یعنی خدا کو نیکی کے سوا اور کسی رشتے کی پروہ نہیں ہے یہ عذر کر کے حضرت نو علیہ السلام سب لوگوں کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانے کا مشورہ دیں گے چنانچہ وہ فرمائیں گے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے سورہ نسا میں ہے پس لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے ابراہیم علیہ السلام خدا تعالیٰ نے آپ کو خلیل کا خطاب نصیب فرمایا ہے اور آپ کو آپ کے واسطے تھنڈی اور سلامتی والا کر دیا اور پیغمبروں کا امام بنایا آپ ہماری سفارش کر دیجئے تاکہ ان تکلیفوں سے رہائی مل جائے آپ فرمائیں گے پہلی بات یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نہائی غصے میں ہے اور اتنا پرجلال کبھی نہیں دیکھا گیا اور نہ کبھی ایسا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تین مرتبہ ایسی باتیں کر چکا ہوں کہ جس میں جھوٹ کا وہم ہو سکتا ہے تو میں اس کی پکڑ سے ڈر رہا ہوں اس لئے مجھ میں شفاعت کی ہمت نہیں ہے وہ باتیں جن کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ ان کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے وہ آگے آ رہی ہے اس حدیث کو منکرین حدیث نے اپنا نشانہ بنا کر حدیث مبارکہ کے تمام زخائر کو غیر موتبر قرار دیا ہے حالکہ ان واقعات میں سے دو کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور منکرین حدیث قرآن کو ماننے کا اقرار کرتے ہیں تو جو تعویل ان دونوں آیتوں میں کرتے ہیں وہی اس واقعے میں ہوگی جس کا ذکر حدیث میں ہے اس کے علاوہ عرب لفظ قذاب سے جھوٹی مراد نہیں لیتے بلکہ بظاہر خلاف واقعہ بات پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے پہلا واقعہ ایک مرتبہ آپ کی قوم نے عید والدین امدہ امدہ کھانے پکائے اور اپنے بتوں کے سامنے رکھ دئیے پھر بت خانے کے دروازوں کو بند کر کے بڑی شان و شکر سے عید منانے کے لیے میدان چلے گئے جاتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ چلئے آپ نے ستاروں کو دیکھ کر فرمایا کہ میری طبیعت ناساز معلوم ہوتی ہے یہ اول کلام ہے جس سے انہیں جھوٹ کا وہم ہوگا قرآن کریم میں اس واقعے کو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے تو انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا اور فرمایا میں بیمار ہوں شبہ کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی شان نبوت کے پیش نظر اسے خلاف واقعہ قرار دیا ہے حالانکہ جھوٹ یہ بھی نہیں ہے کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی نظر میں تو بیمار ہی تھے کہ بد پرستی نہ کرنے والے کو روحانی بیمار سمجھتے تھے دوسرا واقعہ دون یہ کہ جب قوم میدان مسکورہ میں چلی گئی تھی تو آپ نے کلھاڑا ہاتھ میں لے کر بت خانے کا تالہ کھول کر اندر داخل ہو کر بتوں سے کہنے لگے کہ یہ لذیذ نعمتیں کیوں نہیں کھاتے جب انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو فرمانے لگے مجھ سے کیوں نہیں بولتے جب اس پر بھی وہ خاموش رہے تو آپ نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا مگر بڑے بت کو صرف ناک کان سے محروم کیا اور کلھاڑا اس کے کاندے پر رکھ دیا اور دروازے کو بدستور تالہ لگا کر گھر تشریف لے گئے کفار جب میدان سے واپس آئے تو اس ماجرے کو دیکھ کر آگ بگولہ ہو گئے اور اپنے معبودوں کے ساتھ سلوک کرنے والے اس شخص کو سر انجام دینے کی تلاش شروع کر دی ان میں سے بعض نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اسے ابراہیم کہا جاتا ہے ان کے سردار کہنے لگے تو اسے سارے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سب کے سامنے تشریف لائے تو انہوں نے کہا اے ابراہیم کے بوتوں کو توڑنے کا کام تو نے ہی کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ ان کے بڑے نہیں ایسا کیا ہے اگر یہ بات کر سکتے ہیں تو انہی سے پوچھ لیجئے ذرا دیکھیں تو صحیح کلڑا اس کے کاندے پر تو رکھا ہے اسی کو غصہ آیا اور اس نے چھوٹے بوتوں کو توڑ ڈالا اس واقعے پر شبہ پایا جاتا ہے شبہ کا جواب شان نبوت کے لائق یہی تھا لیکن در حقیقت یہ جھوٹ نہ تھا جواب تھا کہ دوسرے سے ایسی بات کرنا کہ وہ لا جواب ہو جائے چنانچہ کافروں نے لا جواب ہو کر کہے دیا کہ ہمارے یہ بدھ بول نہیں سکتے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سچ ہی تو کہا تھا کہ ان سے بڑے نے کیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو ان سے بڑے تھے سیدنہ ابراہیم علیہ السلام کو اس واقعے میں دوسرے جھوٹ کا احتمال ہوا تیسرا واقعہ سیدنہ ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے پاس حران تشریف لے گئے چچا کی بیٹی سیدہ سارا سے نکا ہوا حضب معمول دین ابراہیمی کی دعوت دی بتو کی مخالفہ سسرال کو برداشت نہ ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہو گئے ادھر آپ نے اللہ کے حکم سے مصر کا ارادہ فرما لیا مصر کے پاس سے گزرے معلوم ہوا کہ یہاں ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر خوبصورت عورت کو چھین لیتا ہے اس کے شہر کو قتل کر دیتا ہے کوئی اور وارث ہے تو اسے کچھ دولت وغیرہ دے کر عورت کو حاصل کرنے کے لئے پوری کوشش کرتا ہے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بادشاہ کے کارندے وہاں آ پہنچے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سوالات کرنے شروع کر دیئے یہ عورت تیری کیا لگتی ہے سپائیوں نے کہا یہ میری بہن ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جرس سے جواب دیا کیونکہ حضرت سارا آپ کے چچا کی طرف سے آپ کی بہن تھی ادھر حفظ ماتقدم کے طور پر انہیں بھی سمجھا دیا کہ کوئی پوچھے تو میرے مطالق یہی کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے یہاں پر جھوٹ کا شبہ بنا لیا جاتا ہے شبہ کا جواب قرآنی اصول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جھوٹ نہیں بولا تھا کیونکہ قرآن حکیم میں ہیں سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اسکول پر بھی خلاف واقعہ ہونے کا شبہ تھا مکمل واقعہ اس طرح آئے کہ ظالم بادشاہ کے سپائی عزت سارا کو لے کر محل سارا کی طرف لے چلے اور بادشاہ کے محل میں جاب اٹھایا ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کی تسلی کا سامان یہ کیا کہ ان کے اور عزت سارا کے درمیان جتنے پردے تھے وہ ہڑتے جا رہے تھے ان کی آنکھوں سے ایک لہمہ کے لیے بھی عزت سارا اوجن نہ ہوئی بادشاہ محل میں آیا تین مرتبہ ہاتھ بڑھایا ہر مرتبہ اس کا ہاتھ ناکارہ ہو گیا آخر سیدہ سارا سے معافی اور دعا کی درخواست کی اور اللہ کے کہہر سے نجات پائی اپنے خفت مٹانے کے لیے سپائیوں کو کہا اسے باہفاظت اسی مرد کے پاس چھوڑاؤ یہ عورت جادوگر معلوم ہوتی ہے خلیل اللہ اس واقعی کی وجہ سے اس شہر سے دل برداشتہ ہو چکے تھے سارا کو لے کر شام روانہ ہو گئے اور وہیں رہنے لگ گئے یہ تین واقعات ہیں جن کی طرف حضرت عبراہیم علیہ السلام نسبت کریں گے اور سفارش سے معذرت کریں گے تو دوستو اس ٹوپک کو یہاں پر ہم اختتام کریں گے کل اسی کے حصے کے اگلے پوشن میں ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیس بک پر ہماری ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو ضرور لائک کر لیں ملتے ہیں گلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ